بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زندگی چینل کی طرف سے میں ہوں ڈونٹر شیدہ محمد نو دوستوں پروٹین کی طرح پھر بھی ریکویسٹ کروں گا اپنے لیے نہیں اپنے چینل کے لیے نہیں ہمارے اور ویورز کے لیے ہمارے اور ہم وطنوں کے لیے ہمارے اور بائیوں کے لیے ہمارے پتان بائیوں کے لیے ہمارے سندھی بائیوں کے لیے ہمارے بلوچی بائیوں کے لیے ہمارے پنجابی بھائیوں کے لیے سرائی کی بھائیوں کے لیے ان سب کے لیے ان کی طرف سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ ان تک ہماری آواز پہنچ جائے میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو جو ڈاؤن آواز ہے اپنے بہن بھائیوں کی مدد سے اپنے دوستوں کی مدد سے ہم اس کو اور بھی اوپر کریں ہم اس کو ہائپر کریں تاکہ ان تک پہنچ جائے کیونکہ ہماری آواز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ آواز ان تک پہنچ جائے زیادہ تر ٹرائبل ایریا یا پہاڑی علاقے جتنے بھی ہیں سوات ہیں شانگلہ ہیں بھلاکوٹ ہیں مری ہیں پیٹا ہیں ان بھائیوں کے لیے خصوصی طور پہ یہ پر اگراہ ہم کر رہے ہیں اور بلہ مومی طور پہ سہارے بہنبائیوں جتنے بھی ہمارے معاشرتی ہمارے سوسائٹی کے یا ہمارے ملکی کنٹری وائز انٹرنیشنل وائز جہاں پہ بھی ہماری یہ آواز جاتی ہیں سب کے لیے سب کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں یا جو محسوس علاقے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہم نے رکھا ہے یہ بہت تکلیت دے ہیں بیماری کوئی بھی اچھی نہیں ہے لیکن یہ ٹاپک جو ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں یہ بہت ہی تکلیت دے ہیں اس میں درد بہت ہیں اس میں بے چینی بہت ہیں اس میں ٹینشن بہت ہیں اس میں بے سکونی بہت ہیں اس میں بے خوابی بہت ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں گردے کے حوالے سے میں بات کروں گا آج کھڈنی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں اور کھڈنی میں بھی ان کی کوئی بھی ڈیزیز کوئی بھی سیمٹم کوئی بھی علامات اچھی نہیں ہے لیکن پتری کی بات جب آتی ہیں تو اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو تو ان کے رونگا ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ واقعی اس میں درد بھی ہیں تکلیب بھی ہیں بے چینی بھی ہیں بے خوابی بھی ہیں ٹینشن بھی ہیں اور فائنانشل پروبلم بھی ہیں فائنانشل اس دے یا ہمارے جتنے بھی فرف لانگ ایریاز ہیں میرے پیشنٹس میں زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں وہ کڈنی سٹون کے لیے ہی آتے ہیں یا گردے کے پتری کے لیے ہی آتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ بنتی کیوں ہے کہاں سے بنتی ہیں کیوں بنتی ہیں تو میں پھر سائنس کو ٹچ کرتا ہوں کہ سردیوں سے چیزیں سکڑتی ہیں اور گرمیوں سے چیزیں پیلتی ہیں جب سکڑاو باڈی میں بڑھ جائے تو سٹون بننا شروع ہو جاتا ہے جب ٹنڈ یا سردی باڈی میں بڑھتی ہیں تو پتری بننا شروع ہو جاتی ہیں میں حکمت کے پوائنٹ آف یو سے یہ بات کرتا ہوں جو ہم نے بی ایو ایم ایس میں پڑھا ہے جو ہم نے ہمارے ساتھ ازاں نے پڑھا ہے پڑھایا ہے اس کی پوائنٹ آف یو سے میں کہتا ہوں لیکن اپنی کومن سینس بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہیں کہ یہ ٹنڈ کی وجہ سے ہی ہیں سٹون بنتی ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ساپ فانی پیتے ہیں پانی میں تو کوئی ریک نہیں ہوتا پانی میں کوئی ڈسٹ نہیں ہوتا پانی میں کوئی مٹی نہیں آرہی ہوتی تو پھر یہ سٹون کیوں بنتے ہیں لیکن جو خوراک ہم کہاتے ہیں اس پر دیان نہیں دیتے کہ جو خوراک ہم یوز کرتے ہیں اس میں بھی تو یہ چیزیں ہیں کرسٹل ہیں یوریٹس ہیں فاسفیٹ ہیں کیلشم ہیں اوگزیلیٹ ہیں وغیرہ وغیرہ بارہ قسم کے سٹون ہیں اور ہر سٹون کی شیپ علیتہ ہیں ہر سٹون کی شکل علیتہ ہیں ہر سٹون کی کلر علیتہ ہے کوئی کس طرح ہے کوئی کس طرح ہے یہ آتی کہاں سے ہیں کیونکہ پانی اگر ہم پیتے ہیں اور اس میں کوئی ڈسٹ وغیرہ ہو یا وہ پولیوٹڈ ہو تو وہ تو ڈائریک جا کے کولون میں ایمزورب ہوتی ہیں پھر کٹنی میں سٹون کیوں بنتے ہیں اس کے لئے کسی نے نہیں سوچا آمیور نے ڈاؤٹر تو سب سمجھتے ہیں الحمدللہ لیکن آمیور اس چیز کو کاؤنٹ نہیں کرتے سٹون ہمارے جو بنتی ہیں پانی جو ہم پیتے ہیں اسی کی وجہ سے نہیں ہے ہمارے ڈائجیشن پرابلم جو ہم ڈائجیشن کرتے ہیں جو خوراک ہم کہتے ہیں اس میں جب رتو بدل آ جاتی ہیں تو سٹون بنتی ہیں کیونکہ ڈائجیشن ویک ہوتی ہیں کڈنی جو ہیں یا گردے اسی چیز کو ڈرین کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اسی چیز کو نکلنے کی اس میں طاقت نہیں ہوتی تو کڈنی میں سٹون بنتے ہیں یا گردے میں پتری بنتی ہیں گردے کی پتری کے بھی کئی قسم ہیں وہ بھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہے کیونکہ ہماری جو ٹاپک ہیں آج کی وہ پتری ہی ہیں پتری گردے میں کہاں پہ ہیں گردہ بھی ایک آرگن ہے ایک گلینڈ ہے بہت بڑا آرگن ہے اس کو بھی کلاسیفائیڈ کرنا چاہیے کہ یہ گردے کے انٹرنل کیلکس میں ہیں مطلب گردے کے اندر ہی ہیں یا پیلویس میں ہیں جہاں سے یہ آم ویورین یہ فیلٹر ہوتی ہیں اور نیچے بلیڈر میں آتے ہیں یہ اسی ریجن میں ہیں یا انٹرنل ہے بعض لوگوں کو جو زیادہ تکلیف دیا ہوتی ہیں میڈیسن کا کا کے ٹریٹمنٹ کر کر کے جو وہ تک جاتے ہیں پھر بھی وہ ڈرین نہیں ہوتی اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹون جو ہے یا وہ پتری وہ کرنی کے انٹرنل لیئروں میں ہوتی ہیں جو اس کے اپنے ایک نام ہوتے ہیں لیکن ہم ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں ہونا چاہتے ہیں آپ لوگ کے لئے اور بھی مسئلہ یا آپ لوگ کے لئے اور بھی الجنے بڑھ جاتی ہیں اور ہم آپ لوگ کے لئے الجن میں نہیں ڈالنا چاہتا ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے لئے یہ ٹاپک ایزی کرے اس ڈیزیز کے مطالق آپ لوگ کو آویر کرے شہور بیدار کرے تاکہ آپ لوگ کو کرنی کا مسئلہ ہوئی نہ کیا استعمال کرنا چاہیے کیا کیا خوراک میں زیادہ کرنا چاہیے آپ کو سٹون کس چیز کی ہیں میں میجر سٹون کی بات کرتا ہوں کیلشیم اوکزیلیٹ کیے کر رہے ہیں تو کیلشیم اور اوکزیلیٹ یہ الگ الگ کیمیکر ہیں یا الگ الگ میٹریل ہیں آپ نے کیلشیم لیول ڈاؤن کرنا ہے کس طرح ڈاؤن کرنا ہے کیا کیا چیزیں کھانی ہیں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ کم کرنی ہیں دھود کم کرنی ہے کیلہ کم کرنا ہے اس میں کیلشیم لیول زیادہ ہیں ساتھ ساتھ میں آج کل جو آ رہے ہیں مورینگا کم کھانی ہیں یا اور جس نے بھی چیزیں ہیں جس میں کیلشیم اوکزیلیٹ یا کیلشیم کی مقدار بڑی ہوئی ہو وہ کم کرے دھود سے بنیوی چیزیں کم کرے فاسفیٹ جس میں فاسفیٹ زیادہ ہوں وہ چیزیں کم کرے ایکسرسائز کے توجہ دے ایکسرسائز زیادہ کرے خاص کر آرلی صبح صویرے اور کوئی فٹنس نہ کرے اگر صرف واقعی آپ کرے تو ففٹی پرسنٹ اس کے بننے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں بہت سے کیسز ایسے ہیں یا آئے ہیں جو انہوں نے مختلف جگہ سے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہوتے ہیں یا میڈیسن ان کو وہ نہیں ملے جو ان کو مننے چاہیے یا وہ ٹریٹمنٹ سوری یہ کیا نام ہے اس کا وہ فراق صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے جو ان کو نہیں چاہیے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں آج کل جو برانڈیٹ چیزیں آتی ہیں بازاروں میں جوڑی بھی پیک ہوتی ہیں وہ بھی ان کے لئے سوٹے بل نہیں ہوتے لیکن وہ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے باڈی کی اس چیز کی صورت ہی نہیں ہوتی ہے اور یہ ایکسٹرا ڈائیٹ لیتے ہیں جب ایکسٹرا ڈائیٹ لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ کٹنی تو اس کو ڈرین نہیں کر سکتا کٹنی میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو ڈرین کرے کیونکہ لیمٹ سے زیادہ وہ ریگولرلی جا رہا ہوتا ہے تو ڈائیٹ پہ تو وہ جو دے پھر اگر فاسفیٹ کیوں یا یوریٹس کیوں تو دال بغیرہ وہ کم کرے چاول دال یہ چیزیں کم کرے اسی طرح پالک ساگے وہ کم کرے اگر آپ گھر میں ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی پی ایچ لیول وہ ایسیڈی کو تو آپ اس میں زیتون آئل وہ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سامپ کا کعوے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں سامپ کی کعوے کا طریقہ بھی میں بتا دوں سامپ ایک چمچ دو گلاس پانی اس کو بوائل کر کے جب وہ ایک گلاس ہو جائیں تو اس میں سامپ ڈالیں ایک چمچ اس کو بوائل کر کے اس کو ٹنڈہ کریں پھر اس کو چھانیں اور وہ ایک گلاس صبح ایک شام کو وہ آپ نے پینی ہے تو اس کے ساتھ آپ کی جو کرنی کا مسئلہ ہے اگر وہ مائنیوٹ سٹون ہو مطلب ہے اگر وہ کنکریشن میں ہو تو وہ تو اسی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی اور یہ وائل کے ساتھ مطلب زیتون کے تیل کے ساتھ اور ساتھ ساتھ میں یہ سوام اسی کے ساتھ انشاءاللہ یہ ریکوور ہو جائے گی آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے احتیاط میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے ریکلرلی ایکسرسائز کرنی ہے آٹھتے ہیں میڈیسن پہ کیونکہ سیمٹم بھی پتا چل گیا یہ یہ سیمٹم ہے توٹ کبھی میں نے بتا دیا کیا کرنا ہے ہاں اگر بہت زیادہ شدید درد ہو اور یہ چیزیں بھی آویلی بننا ہو تو میرے خیال میں آٹھے کا سوڑا وہ ہر گرم میں موجود ہوتا ہے ایک چھٹکی گرم پانی میں بوائل کر کے اس کے بعد اس میں ایک چھٹکی یا کم سے کم ایک ٹھی سپون وہ ڈال کے اس کو جلدی جلدی پھیئے گرم گرم تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ دس منٹ میں یا بارہ منٹ کے اندر اندر درد جو ہیں وہ کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ ڈالٹر کے پاس جا کے اس کی مکمل انویسٹیگیشن کر کے ٹریٹمنٹ لے ان سے جو ہمیں بیتک کے میڈیسن ہیں جو آپ کو ہر جگہ پہ اسی لیے اویلی بنے بربیرس بلگیرس مدرٹینچہ رہے ہیں اگر رائٹ سائیڈ پہ ہو تو پھر لائکو پوڈیم ٹو ہنڈرڈ میں ڈراپ سپام میں اور اگر لیفٹ سائیڈ پہ ہو تو پھر سمپلی بربیرس بلگیرس وہ کام کرتی ہیں لیکن اگر بائیلیٹرلی دونوں میں ہو تو پھر بربیرس اور لائکو پوڈیم دونوں استعمال کر سکتی ہے تو دوستو کائنڈلی ان دوستوں کو بھی اس میں شیئر کرو جن کو یا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے کس دوست کو یہ مسئلہ ہے لیکن آپ کی اس ویڈیو کی وجہ سے ان تک بھی آپ کی آواز یا ہماری آواز یا آپ کی کاوش اور ہماری کاوش پہنچ سکتی ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹس کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں تاکہ ہم آپ کے کمنٹس کے عوض یا آپ کے کمنٹس کے مطالق ہم آپ کو جواب دے سکے اپنی صحت کا ڈیر سارا خیال رکھیں خوش رہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ